سر انڈیا نے کمال کر دیا اس ٹورنمنٹ میں اور ریکارڈ پر ریکارڈ بنائے جارے ہیں مطلب ہر میچ میں آتے ہیں ایک نئے ریکارڈ کے ساتھ آتے ہیں آج دیکھیں ان کے سارے بیٹسمنوں نے آؤٹ کلاس پرفارمنس دیا آپ ان کی بیٹنگ اوپننگ سے سٹارٹ کریں روی چرمہ نے جس طرح کا ان کو سٹارٹ دیا اس کے ساتھ چھومن گل نے جس طرح سے 50 رانس کیننگز کھیلی روی چرمہ نے سب سے پہلے تو بڑی کمال کیننگز کھیلی ساتھ رانس پر آگے سیمی فینل آ رہا ہے تو انڈیا کو پتا تھا کہ بھائی نیوزی لینڈ کی ٹیم نے چار سو ایک سکور کیا ہوا ہے تو مجھے پریشر ڈالنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا تو آج انہوں نے چار سو گیارہ سکور کیا بتائے اپنا پریشر ڈالا کہ بھائی ہم سمی فینل کے لیے تیار ہیں لیکن دیکھیں دوسری جانے میں جو ٹیم تھی وہ نیدر لینڈ تھی اور تھوڑی چی سلو ٹیم تھی تو میرے خیال میں تھوڑا سے لحاظ کر رکھنا چاہیے کوئی ایسا پلیئر نہیں آج جس نے ففٹی سے کم سکور کیا ہو دیکھیں ویراد کولی کی بات کریں شمن گل کی بات کریں روحی شرمہ کی بات کریں دیکھیں نیدر لینڈ جیسی ٹیم کیا ہے انڈیا کے سامنے انڈیا نے اسٹریلیا پاکستان سوت افریقہ جو بھی ٹیم ورڈ کپ کے اندر تھی ان سب کو ہرائے تو نیدر لینڈ کیا ہے نیدر لینڈ ابھی نیو آئی وی ٹیم ہے کوئی بات نہیں ہے انڈیا نے بہت اچھی اس پار بیٹنگ کی ہے مجھے سب سے زیادہ دکھ ویراد کولی جو سنچری کمپلیٹ نہیں ہوئی اس پر ہے تو کل رہا ہوں نے بہت اچھی بیٹنگ کی چار سو گیارہ کا سکور ان کو تارگڑ کوئی چھوٹا تارگڑ نہیں ہے ورلڈ کپ کا ایک اچھا تارگڑ ہے چار سو گیارہ کا اور وہ بھی نیدر لینڈ کی ٹیم کے لیے ان کے بیچاروں کے اوپر وہ سب سے بڑا پریشوری تب تھا جب دوسرے بول میں سراج نے ان کی پیپکٹ لے لی تھی تو اس کے بعد تو منز کے وہ تو ادھر سے ہار چکے تھے تو ابھی تک نو میچ تو وہ جیت چکے ہیں باقی دیکھو انشاءاللہ آگے بھی بہتر ہو اچھا پلے کر رہا انڈیا کیسے ہیں آپ جیسے کہ آپ کو پتا ہے آج انڈیا ورسٹ نیدر لینڈ میچ تھا جس طرح آج انڈیا نے بیٹنگ کی بہت اچھک بیٹنگ کی اٹھتے ہوئے جس طرح شہراز سید نے کیا راہول نے سینجی پلس سکور مارا اس کے بعد میچ ہی ون کے اٹھ چکے ہیں آج انڈیا نے نوہ میچ بھی اپنے نام کر لیا سر انڈیا نے کمال کر دیا اس ٹورنمنٹ میں اور ریکارڈ پر ریکارڈ بنایا جارہے ہیں مطلب ہر میچ میں آتے ہیں ایک نئے ریکارڈ کے ساتھ آتے ہیں آج دیکھیں ان کے سارے بیٹس مینوں نے آؤٹ کلاس پرفارمنس دیا مجھے دکھ ضرور ہوا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ رویچرم آج سینجری سکور کریں لیکن ان کا دکھ پھر دور کیا کہہل راہول نے آکے جس طرح کی کمال کی اس نے اننگز کھیلیا سکسٹی ٹو بال پر ہنڈریڈ کیا اس نے جو چھریس ایئر نے بھی اس کے ساتھ بڑی کمال کی پہلے تو چھریس ایئر نے سینجری کیا اس نے بھی بڑی مطلب ایک امدہ اننگز کھیلیا اس پر کافی پریشر تھا پچھلے دو تین میچ میں وہ پرفارم نہیں کر پایا تھا لیکن پچھلے جب دو تین میچ ہوئے تو اس میں کافی اچھا وہ بھی پرفارم کر رہا ہے تو ان کی ساری ٹیم جو اس وقت وہ پیک پر آ چکی ایسے کہلیں کہہل راہول کی آپ بات کریں تو اس نے سکسٹی ٹو بال پر فاسٹسٹ انڈیا کی طرف سے وارڈ کپ میں وہ ہنڈریڈ کرنے والے بیٹس مین بن گئے وہ یار میں کہتا ہوں کمال کی فارم میں چل رہے ہیں کہہل راہول جب سے شادی کے بعد واپس آیا ہے تو اس کی فارم مطلب شادی کے ساتھ ہی فارم بھی واپس آگئی ہے ہمارے بیٹس مین بولرز جو بھی دیکھیں جیسے ہی ان کے شادی ہوتی ہے ان کی فارم چلی جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ الٹا سین ہوا ہے کہ جیسے ہی اس کی شادی ہوئی ہے اس کی فارم جو ہے واپس آگئی ہے کلاس اس کے اندر بابر آزم کی بھی شادی ہونے والی فارم واپس آئے گی سر اس کی بچی کچی جو فارم ہے وہ بھی واپس چلی جانی ہے اس کی تو گیل راہول کی یار میں کہتا ہوں کمال ہے وہ بندہ دوزار پندرہ سولہ سے وہ میں دیکھ رہا ہوں اس کو آیا تھا لیکن اس کے اندر ٹیلنٹ تھا کلاس تھی لیکن وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پا رہا تھا جس طرح سے اس کے اندر ٹیلنٹ تھا لیکن اب آ کر اس نے اپنا پیور جو کلاس ہے ٹیلنٹ اس نے دکھایا جس طرح سے آج کمال کے اس نے لاسٹ میں جو چھکے لگایا ہیں اس کو مطلب کمال کر دیا اس نے آج اگر بات کریں ہم آج نوہ میچ بھی انڈیا جیتا ہوئی ہے تو کیا لگتا ہے بقائے میچ سمی فینل جو کھیلے گا اس کے بعد فینل کھیلے گا کیا لگتا ہے انڈیا ورلڈ کپ بھی لے جائے گا بلکل سارے انڈیا جو ہے وان سائیڈ اڈیا ورلڈ کپ لے کے جا رہا ہے جس طرح سے آج نیدر لینڈ کو چار سو لگایا میں کہہ رہا ہوں اگلے میچ میں نیوزی لینڈ کو بھی اسی طرح سے اگر انڈیا کی پہلی بیٹنگ آگئی تو چار ساڑھے چار سو وہ لگا دیں گے ان کے آپ دیکھیں سارے بیٹس مین فارم میں آج پانچ کے پانچ ان کے بیٹس مینوں نے ففٹین سکور کی آخری بال پر سوریو کماریہ دبائے اس سے پہلے جو پانچ بیٹس مین آئے ہیں پانچوں نے ففٹین سکور کی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی بیٹس میں بیٹنگ کتنی خطرناک ہے اور ان کے بولنگ دیکھیں آپ جس طرح سے ان کے بولرز نمبر ون پر چل رہے ہیں سراج شامی بومرہ تو کوئی چانس ہی نہیں ہے مطلب ان کی ایک کمپلیٹ ٹیم ہے جس کو کہتے ہیں ایک پرفیکٹ ٹیم ہے ورلڈ کپ ڈیزرب کرتی ہے جتنا تو وہ انڈیا کی ٹیم ہے آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان سمیف اندلدی کو وائل فائن نہیں کر پایا پاکستان بہت زیادہ اپسیٹ ہیں آپ کتنا اپسیٹ ہیں یار اپسیٹ ہوئے تھے لیکن اب ہم اس سے ریکاور ہو چکے میں تو ویسے سٹارٹ سے انڈیا کو سپورٹ کر رہا تھا جس طرح سے انڈیا کی ٹیم کھیل رہی ہے پاکستان کو تو مجھے پتا تھا ہم نے اسی طرح ہی زلیل ہونا کیونکہ ہماری یار سیلیکشن ہی اسی طرح کی ہوئی تھی اب جب آپ سیلیکشن کرتے ہیں میریٹ پر کرتے ہیں تو پھر ہی آپ ایک امید لگاتے ہیں کہ ہماری ٹیم اچھا کھلے گی یہاں پر تو سارے یاری دوستیوں پر اور پرچی سسٹم ہی چلا تھا مطلب اندرمان نے کہا میرے بانجے کو کھلا دو بابر نے کہا میرے دوستہ نری کو کھلا دو اس کو کھلا دو تو اسی طرح ہماری ٹیم سیلیکٹ ہوئی تھی تو اس سے امید ہی یہی تھی کہ ہم جو ہے بہت جلد واپس آئیں گے اور انہوں نے ہماری امیدوں پر پورا اترے اور واپس آگئے ہیں تو مجھے تو ان سے کوئی امید ہی نہیں تھی اور نہ ہی مجھ اتنا خاص دکھ ہوئے امید ہوتی ہے تو پھر بندے کو دکھ ہوتا ہے جس طرح انڈیا نے آئے دوتا لائک اس کے ساتھ شریاز کی بات کریں سینٹری پلس سکور انہوں نے مارا اور میچ ون کر چکے ہیں شاندار طریقے سے نوہ میلڈ کپ کا بھی میچ ون کر چکے ہیں یا دیکھیں آگے جو ہے سیمی فینل اور فینل آ رہا ہے تو انڈیا کو پتا تھا کہ بھائی نیوزی لینڈ کی ٹیم نے چار سو ایک سکور کیا ہوا ہے تو مجھے پریشر ڈالنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا تو آج انہوں نے چار سو گیارہ سکور کیا یعنی کہ بتائے اپنا پریشر ڈالا کہ بھائی ہم سمی فینل کے لیے تیار ہیں لیکن دیکھیں دوسری جانے میں جو ٹیم تھی وہ نییدر لینڈ تھی اور تھوڑی چی سلو ٹیم تھی تو میرے خیال میں تھوڑا سی لحاظ گرہ رکھنا چاہیے دیکھیں کوئی ایسا پلیئر نہیں آج جس نے ففٹی سے کم سکور کیا دیکھیں نا ویرات کولی کی بات کریں ففٹی وان شبمن گل کی بات کریں ففٹی وان اس کی روحی شرما کی بات کریں سکسٹی وان دیکھیں نا سکسٹی وان ففٹی وان ایک سو ٹھائی مارا اس نے کیا نام اس کا شریعہ سیئر نے اور اس نے بھی سنسری کی ہے کے آر راہل نے تو کسی کو بھی نہیں بھائی آج تو انہوں نے بخشا آج اس طرح کی دیکھیں یہ کہ ہر میچ میں ان کے پرفارم بہت اچھی رہی بیٹنگ میں بھی بولنگ میں بھی نوہ میچ وین کر چکی ہیں آگے سمی فینل کھیلنے جا رہے ہیں تو کیا لگتا ہے اسی طرح کھیلتے رہیں گے یا ان کے لئے کچھ مشکلات اس کا سامنا پڑے کرنا پڑے گا اگر پرفارم دیکھیں ورلڈ کپ سے لے ابھی تک پرفارم کا حساب لگایا تو انڈیا انبیٹریبل ٹیم ہے اس وقت ورلڈ کپ کی اور انڈیا کے بولرز بیٹسمن سب کا بہت زیادہ پریشر لیکن ایک چیز آپ کو دیکھنے کو آج ملی ہے کہ انڈیا کی آج وہ بولنگ وہ بولنگ نہیں تھی نیدر لینڈ ایزیلی پچاس ایسی کامل سکور کالی اور صرف ایک آؤٹ تھا ہم تو یہی سمجھے تھے کہ آج بھی سری لینکا کے ذریعے انڈیا کی جو بولنگ ایسی بولنگ کرے گی کہ پچاس سارٹ میں نیدر لینڈ کو آؤٹ کر دے گی لیکن ویسا نہ ہوا تو جو سیمی فائنل فائنل ہوتا ہے نا اس کی جرہ جو ریچ وہ چینج ہوتی ہے ظاہری بات دوسری جانب آپ کا سامنا ہوگا ہے نیوزیلینڈ سے یہاں سے جیتے آجاتے ہیں تو آگے یا سعود افریقہ سے اسٹریلیا سے مقابلہ ہوگا تو ٹیمیں بھائی ٹاف ہیں انڈیا کو تیار ہو کے آنا پڑے گا تیار ہونا گیا اگر پاکستان کی بات کہنے تو کل کی پرفارم کے بعد پاکستان بھی کابر آزم سے کپتانی وہ تھوڑا سا اس پہ بوجھ نہ ڈالا جائے کپتانی واپس لی جائے باقی کھیل آر جیت کا حصہ دیکھیں انگلینڈ آٹھویں ساتھویں آٹھویں نمبر پہ انگلینڈ سب سے زیادہ مہت چاہ رہا ہے اس ورلڈ گاب میں بڑی ٹیموں میں سے تو جب وہ اپسٹ نہیں تو ہمیں یہ آپ کا اپنا اپنینین ہے تو مجھے بتایا فائنل میں آپ سب سے زیادہ چانس کس کے لگ رہے ہیں آپ کو زیادہ جیتنے کے سر اگر تو سعود افریقہ چلے گی فائنل میں تو وہ سعود افریقہ نہیں چھوڑے گی کیونکہ سعود افریقہ کے لیے وائرل چیز ہے کہ سعود افریقہ جو ہے وہ سیمی فائنل کی بڑی گندی ٹیم اور سیمی فائنل میں وہ ہار جاتی ہے جس نے ساڑھے چوار سو بھی مارا ہوا ہے اچھا یہ آسنا اس طرح نہ کریں مطلب آپ کو پچاس پچاس پرسن لگ رہا ہے سر اگر سعود افریقہ فائنل میں چلے گی پھر نائنٹی پرسن فائنل اس کا اگر انڈیا جیت گیا نہیں جیتے گا سر نہیں جیتے گا ہم دوبارہ آگے آج انڈیا نیدر لینڈ مہتا جس طرح انڈیا نے بیٹنگ کی کمال کی کرتے ہوئے میچ ون کر چکے ہیں وہ اس لئے آپ کو پتا تھا کہ انڈیا ابھی تک کوئی میچ نہیں آرہا تو کیا وہ نیدر لینڈ جیسے میچ کھیل کھلکے وہ آر سکتا تھا بھئی چار سو گیارہ سکور ان کو تارگر کوئی چھوٹا تارگر نہیں ورلڈ کپ ایک اچھا تارگر ہے چار سو گیارہ اور وہ بھی نیدر لینڈ کی ٹیم کے لئے ان کے بیچاروں کے اوپر سب سے بڑا پریش تب تھا جب دوسرے بول میں سراج نے پی پکٹ لے لی تھی تو ابھی تک نو میچ جیت چکے ہیں باقی دیکھو انشاءاللہ آگے بہتر ہو اچھا پلے کر رہا انڈیا اس تفہ کی بات کریں سینچری پلا سکور مارا تو کیا کہتے ہیں آپ یار ایک سے ایک ہے ان کی اگر ایک آدھے بندے کی تعریف کرو یا ایک بندے کے بارے میں بات کرو تو وہ زیادتی ہے ہر بندے کی اپنی کلاس روحید کی دیکھ لو روحید شرما کے چھکے کسی طرح پاہ رہا تھا جیسے کوئی چیز ایسے اٹھا کے پھینک رہا چھکے مار رہا چوکے لگ رہی ہیں ایسے جیسے ہائیلائٹ دیکھ رہے میں ہائیلائٹ دیکھ رہے تو یار جو مطلب کہ دل جو چلتا نظر آتا انسان کو واقعی لگتا کہ انہوں نے محنت کی اور محنت کرنے والے بندے کو دل سپورٹ ہے میں اس ورلڈ کپ میں انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہوں بابر آزم کا بھی نمبر ایک رکار لے گئے بولنگ میں سراج آگئے ریکار سے ریکار مناتے جار بھی ورلڈ پاکستان کی پلئیرز ان کے بارے باتیں کستے تھے ان کے پاس ایسے بولرز ویٹسمن تو انہوں نے اپنا کمبیک کیا ایشیا کپ کے بات ایشیا کپ میں ایشیا کپ لے کے آئے ایشیا کپ میں کمبیک کرنے کے بعد ایشیا کپ لے کے آئے اس کے بعد ایسا کو اپنا مولک انڈیا سے تو کتنا آپ سیڈ سمی فائنل نہیں کھیل پایا پاکستان تو اسلام آباد کی ٹکٹ کولیفائی کر چکا سمی فائنل تو نہیں کر سکا لیکن اسلام آباد کے ٹکٹ کتنے آپ دیکھو ہم ان کو نیشنل ہیروز مانتے ہمارے ٹیم ہماری قوم کے ہیروز ہم یہ پیسے لگا رہا رہا میں آپ کے اوپر پڑھ اگر آپ نہیں پڑھ دے تو وہ آپ کی نکاتی ہے آپ کی تو گلتی نہیں ہے ملک ملک سے پیسہ تو بندے دیکھو میریٹ بندے لاؤ یہ پرچی کھاتا انڈیا جس تن آج انڈیا کی بلے باز چلے اتنا دھویا چار سو سے اوپر سکور انہوں نے مارا اور اس کے بعد بولنی بھی کرتے مائچ ون کر چکے کیا کہتے اس کے اوپر آگ یار سب سے پہلے تمہیں انڈیا کوئی بات نہیں انڈیا نے بہت اچھی اس پار بیٹنگ کی مجھے سب سے زیادہ دکھ ویرات کولی جو سنسٹری کمپلیٹ نہیں ہوئی اس پر ہے تو راہل نے بہت اچھی بیٹنگ کی ایک سو سٹائیس اس نے بنائے بہت اچھا لگا اس کی بیٹنگ دیکھ شریاز کی بات بہت یار انڈیا کی بیٹنگ لائن بہت ہی بولنگ لائن بھی بہت ہو چکی ہے دو میچوں کے ججمنٹ کر لی تھی یہ ورلڈ کپ انڈیا کا ہے نیوز لینڈ سے اپنا بدلہ بھی لیں جو 2019 تھا اور جو سوت افریقہ ان کو فائنل میں بھی ہرا کے میچ کو ختم ون کرتا رہا انڈیبل ٹیم بن چکی آپ پیچھے دیکھا آٹھ میچ ون کی ہیں نو بھی کر لیا کوئی میچ نہیں آرہا نمبر ون ٹیم جا رہی ہے بلکل نمبر ون ٹیم اس کو کہتے ہیں انڈیبل جا کے ورلڈ کپ اٹھا لینا اس کو نمبر ون کرتے ہیں اور یہ ایک ریکورڈ بنے گا انڈیبل جا کے سیمی فائنل میں بھی نہیں ہارے اور ورلڈ کپ کے فائنل میں بھی نہیں ہار کے وہ انڈیبل جا کے ورلڈ